اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں ٹکن ملائی سیکھ بہت ہی مدیدار سی بنتی ہے ٹرائے کریے گا اور آپ لوگوں سے ریکسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں ریسپی پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریے گا چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں 250 گرام میں نے لیا ہے چکلی بونلس 1 ٹی سپن میں نے ایٹ کیا ہے لسندر کا پیسٹ پورا سہرہ دھنیا ایٹ کیا ہے میں نے تھوڑا سا کو دینا ہے ایک چھوٹا سا پیاز ہے میریم سائز کا تین ہری میرچلی ہے میں نے وہ یہ کچھ پاورڈر مسالے ایٹ کروں گی 1 ٹی سپن دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپن زیرہ پاورڈر اور 1 ٹی سپن چاٹ کا مسالہ اور 1 ٹی سپن دھر چلی پاورڈر اسے مسالے اس میں مکس کر لیں گے اور 1 ٹی سپن نمک ایٹ کر رہی ہوں میں آپ اس میں انڈا ایٹ کروں گی میں اسے مکس کر لیں گے اور اسے میں باریک پیس لوں گی مکسر میں ڈال کر اس طریقے سے اسے میں پیس لینا ہے اور اس کے لمبائی میں کباب بنا کر چیلو فرائی کر لینا ہے دونوں طرف سے پلٹ کر اچھی طریقے سے سیکھ لینا ہے ہمیں سارے کباب نے اس طریقے سے ریڈی کر لیے ہیں اب اس میں ہم گریوی تیار کرتے ہیں 1 ٹی سپن میں نے ایٹ کیا ہے لسے میں درکھا پیسٹ پوٹیبل سپن آئل لیا ہے میں نے اسے تھوڑا سا ہم فرائی کر لیں گے اور میں نے یہ لیا ہے دو میڈیم سائز کے پیاز کے ساتھ میں نے پانچ چھے ہری مرچے کا پیس بنا لیا ہے پیاز اور ہری مرچے کو ملا کے کیونکہ ہمیں اس میں ریڈ چلی پاورڈر نہیں اس کی مرچے آپ اپنی ٹیس کی حساب سے ہم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے پانچ ہری مرچے دو پیاس کے ساتھ ایٹ کریں گے دونوں کو ملا کر پیس لیا تھا اسے ہم آئل میں ڈال دیں گے اور اچھی طریقے سے بھون لیں گے مسالے کو آپ ٹیس پر نیٹ کر رہی ہوں نمک ہاں 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 کچھ پاورڈر مسالے اس میں اٹھ کریں گے 2 ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ہے 1 ٹی سپون ہے سب مسالے ڈال کے ہم پیاس کے ساتھ اچھی طریقے سے بھون لیں گے موسیقی ہاں ہاں آئی فلم پہ ہمیں مسالے کو بھوننا ہے میں نے اس میں اٹھ کیا ہے 2 ٹیبل سپون کے قریب دہی ہاں اسے بھی ہم بھون لیں گے اس ٹائم ہم میچے کو ٹیسٹ کر لیں گے تھوڑی میچے کم ہے تو میں نے اس میں 1 ٹی سپون چاٹ کا مسالہ اور 1 ٹی سپون وائٹ پیپر اور اٹھ کیا ہے اور اسے ہم اچھی طریقے سے بھوننا ہے میں مسالے کو ابھی دیکھیں مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اور آئل بھی سرفیس پر آ گیا ہے اب میں اس میں فرائے کرے ہوئے کواب ڈال دوں گی اور ہم اس میں اٹھ کریں گے فریش کریم اور اسے ہم بہت ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لیں گے اور اسے میں پانچ منٹ کے لیے دن پر رکھوں گی دیکھیں ہمارے چکن ملائسی کلکل ریڈی ہے اسے تندری روٹی انان کے ساتھ سب کریے بہت ہی مزیدار سی بری ہیں پھر ملیں گے ایک بہت ہی مزیدار سی اچھٹ پٹی ریسی بی کے ساتھ اللہ حافظ